بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ سب لوگ کس طرح سے اپنے یہ ٹائم گزار رہے ہیں کیونکہ برسات ہیں اور برسات میں ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اللہ خیر خیریت رکھے اور سب کو اپنے زمان میں رکھے بہت تباہی مچی ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے آمین سما آمین تو میں آج منا رہی ہوں چکن ایرانی کڑا ہی تو میں نے لیا ہے کلو چکن اور یہ کلو چکن ہے باقی جو بھی میں سامان اس میں اجزاء میں ڈالوں گی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتی رہوں گی اور دکھاتی رہوں گی کہ میں نے کتنا کتنا ڈالا ہے تو میں نے فلم پہ اپنا یہ کڑھائی رکھ لیا ہے چھولے پہ میں نے رکھا ہوا ہے کڑھائی کو گرم ہونے کے لیے اور ڈال دیں گے اب ہم اس میں آئل تقریباً آدھی پیالی کے قریب اور گرم ہوتا ہے تو ہم ڈال دیں گے چکن تو یہ ہمار بھی چکن دار دیں گے اور ہم اس کو دیں گےắ�장 کلر تو یہ تھوڑا سا گرم مسالہ لیا ہے میں نے ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور کالی مل چھوڑنگ ہیں تو یہ تھوڑی سمیل کو ختم کرنے کے لئے میں نے ڈالا ہے ورنہ اسی کو ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ تھوڑی اس کی سمیل کم ہو جائے گی یہ چکن میں کافی لوگوں کو یہ سمیل آتی ہے اگر آپ کو کم لگے تو چک لینا اور دو ٹی بری سپونڈ ڈالوں گی میں اگر کلسان کا پیسٹ ایسی لینا اور دو ٹی بری کم جوادی ٹی بری کم جوادی گروھے 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 چکن اپنا پانی کا بہت چھوڑ رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی اسے تازہ تازہ دھویا تھا تو کچھ یہ ہونے والا پانی بھی ہے جس سے میں نے اسے دھویا سمیں ہو گیا ہے اور چکن کا خود کا بھی پانی ہے دو میں نے پیاز لی تھی تقریباً ایک پاؤ دو سو پچاس گرام تین پڑے ٹاماتر تھے تین سو گرام ہم اسے مکس کر کے ملا کر اور پیاز ٹاماتر کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے چکن بھی گل جائے گا اور یہ بھی گل جائے گا چکن کا پانی خوش ہونے لگا ہے تو میں یہ کچھ مسالے ہیں مسالے کچھ زیادہ نہیں ہمیں اس میں جاتے ہیں ہلکا پھلکا سا یہ مسالہ ہے تقریباً یہ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون دھنیا اور ایک ٹیبل سپون زیرہ اور یہ ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچ یہ چاروں میں ڈال رہی ہیں مرچ آپ کم بھی کر سکتے ہیں یہ ملے ڈال دیا ہے ابھی اور ہم چکن کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ جو پیاز اور ٹماٹر ہیں یک جان ہو جائیں اور یہ اتھر گل سے جائیں بھوننے کے دائم تو ہماری چکن اچھی دان سے بھون چکی ہے میں نے اس اچھی دان سے بھون لیا ہے کیونکہ پیاز اور ٹماٹر اس میں کچھیں ہم نے ڈالے تھے پیاز پینا فرائے کی ہوئے ڈالی تھی تو اسے گلنے میں تھوڑی دیر لگی ٹھیک ہے تو ہم نے پس کے بھونہ ہے تاکہ مسالہ ہو جائے اور ڈال دیں گے ہماری مرچیں میں نے چھے ہری مرچیں کٹی ہیں دو کٹی ہیں اور چار میں نے ثابت رہنے دی میں نے ہرا دنیا بھی ڈال دیا ہے فلحال ادھرک کٹی ہوئی نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی یہ ہری مرچ چورہ رہ دنیا ڈالا ہے اور ہماری ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے ایرانی کڑھائی بلکل تیار اس کی شکل دیکھیں آپ کو شاید بلک سی نظر آ رہی ہو موبائل کی وجہ سے کیمرے کی وجہ سے لیکن مجھے بلکل یہ بزار جیسی نظر آ رہی ہے جیسے ہوتلوں پر ہمیں بنا کر دی جاتی ہے تو یہ بن گئی ہے ہماری ایرانی چکن کڑھائی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھو لگ رہی ہے اور آپ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگیں اللہ حافظ